پالورٹو فاروال کو ویم ویر ورکسٹیشن میں جو کہ ایک ورچولائز انوارمنٹ ہے اس میں ہم اس کو کس طرح انسٹال کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو فائل چاہیے اس کا ایکسٹینشن ہوتا ہے او وی اے ٹھیک ہے وہ او وی اے چاہیے اور میرے کیس میں جو میں ویم ویر ورکسٹیشن یوز کر رہا وہ فیپٹین ہے اور میرے کیس میں وینڈو ٹین ہے اور یہ کوئی بھی وینڈو ہو سکتے ہیں صحیح ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے تو جاتے ہیں یہاں پہ تو وی اے مویر کو اوپن کر دو اچھا اس میں سیکسٹین ہے دوسرے والے میں فپٹین ہے تو وی اے مویر سیکسٹین پروفیشنل ایڈیشن میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سی بھی کر سکتے ہو یہ ہے وی اے مویر سیکسٹین ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے فائل پہ جا کے ایمیج میں شیئر کرا دیتا ہو اوپن پہ کلک کر کے اور جو ایمیج ہے وہ ایمیج میں نے کہا پہ رکھا ہے میرے خیال میں یہاں پہ ہے ہاں یہ ہے یہ اس کا ایمیج ہے پی اے وی ایم یہ ورچول مشین ای ایکس آئی کیلئے بھی ہے اور اس کیلئے بھی ہے تو اس وجہ سے یہ لکھا ہے اور ورجن ٹین زیرو زیرو ون ہے اور او وی اے ہے جو اس کیلئے بنا ہے ایکسٹینشن ہے اس کا اوپن ورچولائزیشن اپلائنس ٹھیک ہے یہ او وی اے کا ابریویشن یہ ہوتا ہے اور پی اے کا مطلب پالوالٹو ٹھیک ہے اور ورچول مشین ای 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 ایکس آئی کیلئے بھی ہے اور اس کیلئے بھی ہے ٹھیک ہے اور ٹین اس کا ورجن ہے جو ٹین زیرو زیرو ون لکھا ہے ورجن کے بارے میں میں بتا دوں گا کہ یہ زیرو کیا ہے اور یہ ون کیا ہوتا ہے یہ ٹین کیا ہے اتوڑی دیر بعد ہم پڑھیں گے اور یہ اس کا ایکسٹینشن ہے تو اس کو اوپن کر دوں ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی نام دو تو میں اس کو پی اے اچھا پی اے ٹین میرے پاس آلڑی ہے پی اے ٹین نیو کر لیتا ہوں اور یہاں سے لوکیشن دو کونسی لوکیشن پر سیو کرنا ہے اگر آپ ڈی ڈرام میں یا ای میں تو چینج کر دو میرے کیس میں میں جس یہ لکھ دوں گا اور ایمپورٹ پر کلک کر دوں تو یہ ایمپورٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا میبی فائیو ٹو ٹین منٹ ڈی پینڈ کرتا ہے آپ کی سسٹم کی ریکوائیمنٹ پر اگر ایس ایس ڈی ہے اور فاسٹ ہے سکسٹین جی بی ریم ہے اس سے اباو ہے تو پھر تو کم ٹائم لگے گا اگر ایٹ جی بی ریم ہے اور ایس ایس ڈی کی جگہ آپ نارمل ہارٹ ریب یوز کر رہے ہو تو وہاں سی ریڈ ہونے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے تو شاید آپ کو فائیو ٹو ٹین منٹ لگیں گے اس کیس میں شاید ٹو منٹ لگیں گے کیونکہ اس میں بھی ایس ایس ڈی ہے اور سکسٹین جی بی ریم ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا چاہیے میریم آپ کی سسٹم میں ایٹ جی بی ریم ہونا چاہیے لیکن اگر سکسٹین جی بی ہو تو بہتر ہے ادروائز آپ کو کام کرنا ہوگا ورجن ایٹ پہ جو ورجن ٹین ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ ریم ریکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے نام دیا اور یہ ایمپورٹ ابھی کر رہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ورچول آپ کو الوکیٹ کرنا ہوگا ریم جو منیمم ہے آپ فائیو جی دوگے تب یہ کام کرے گا ادروائز یہ نہیں کام نہیں کرے گا اور جو ورچول ریم ہے وہ اٹلیس آپ کو ون ٹو ٹو دینا ہوگا لیکن چونکہ ورجن ٹین ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ ریم دینا ہوگا سکس جی بی یہ ورجن ایٹ کے لئے ریکوائرمنٹ دے ٹھیک ہے تو یہاں سے آکے دیکھ لیتے ہیں تو یہ آگیا ٹھیک ہے ہو گیا پی اے ٹین نیو جو میں نے ایمپورٹ کر دیا تو جب آپ ایمپورٹ کرتے ہو تو اس میں تین آپ کو نظر آئیں گے تین ایڈاپٹر ہے وہ 5.5 آٹومیٹکلی ہے اور پروسیسر اس کو ٹو آسائن کر دے تو بہتر ہے اور جو ورچول ہارڈ ڈرائیو ہے وہ سکسٹی ہے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے چینج کرنی ہے ان انٹرفیس کو تو یا اس پہ کلک کر دو یا یہاں سے ایڈٹ پہ کلک کر دو آپ کی مرضی ٹھیک ہے تو ساری تینوں کی تینوں بریج ہے تو مجھے بریج نہیں چاہیے پہلا انٹرفیس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے منیجمنٹ کیلئے تو میں اس کو نیٹ پہ ڈال دیتا ہوں وی امویر میں نیٹ کا مطلب ہے کہ اس پہ انٹرنیٹ آپ کو ملے گا جو انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ جو آپ کہا اگر آپ کی سسٹم میں انٹرنیٹ ہے تو اس پہ ملے گا اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا تو میں نے اس کو نیٹ کر دیا اور بریج بھی کر سکتے ہو لیکن چونکہ بریج میں آپ کو بہت ساری ایشوز آئیں گے اور میں نے دیکھا ہے جب آپ دوسری لپٹاب لے جاتے ہو کسی اور نیٹ ورک میں تو آئی پی چینج ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نیٹ ہی رکھ دو تو پہلے انٹرفیس کو جو منیجمنٹ ہے اس کو میں نے نیٹ کر دیا جو دوسرا ہے اس کو ہم لین کیلئے یوز کریں گے ٹھیک ہے یا اس کو بھی وین کیلئے چلو فرسٹ انٹرفیس وین کیلئے رکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی نیٹ کر دو وین پہ مجھے انٹرنیٹ چاہیے نا یہ بھی نیٹ کر دو اور لاسٹ والا اس کو کسٹم کر دو یہ لین سیگمنٹ جو ہے اور یہاں پہ لین سیگمنٹ بنا دو آپ یہاں سے بنا سکتے ہو سوری کہا گیا یہ ہے اس پہ کلک کر کہ آپ یہاں سے ایٹ کر سکتے ہو میرے کیس میں آلیڈی لین ہے اگر نہیں ہے کچھ بھی دے سکتے ہو سپوز اے بی سی کوئی بھی نام دیکھے تو جب آپ بنا دیتے ہو بنا دو ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ انٹرفیس یا آپ سٹوڈنٹ کو فرسٹ ٹائم مسئلہ ہوتا ہے پہلے انٹرفیس کو تو اگنور کر دو یہ ہے منیجمنٹ کیلئے سیکنڈ کو میں نے رکھ دیا وین کیلئے اس کو میں وین کیلئے یوز کروں گا اور ترڈ نمبر کو میں لین کیلئے یوز کروں گا ٹھیک ہے تو یہ رہا جب وہاں پہ ہم لاغن ہوں گی تو وہاں ہم انٹرفیس سٹارٹ کریں گے یہاں سے یہ بلکل اگنور کر دیں گے ہمارا سٹارٹ ریل میں یہاں سے ہوگا ٹو سے تو یہ فرسٹ والا میرا وین ہے اور سیکنڈ میرا وین ہے اگر آپ کو کوئی اور انٹرفیس چاہیے تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو اگر ڈی ایمزی چاہیے جو بعد میں کریں گے فیلال کے لئے یہ انف ہے تو یہ منیجمنٹ ہے یہ میرا وین ہے اور یہ میرا لین بن گیا یہ انف ہے اور اوکی کر دو ریم کو اگر انکریز کرنا ہے تو کر سکتے ہو اس پر کلک کر کے سپوز اگر میں نے ایڈ جی بھی کر دیا ٹھیک ہے اگر آویلیبل ہے تو زیادہ کر دو اور اس کو سٹارٹ کر دو یہاں سے پاور یا یہاں سے پاور یا فائل سے پاور جہاں سے بھی پاور اپ کرنا ہے تو آپ اس کو آن کر دو تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا بوٹ ہونے میں تب تک ہم یہاں سے ویسے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگیا تو جس طرح میں نے کہا فرسٹ انٹرفیس جو ہے اس کو ہم کس کے لئے یوز کریں گے اس کو ہم یوز کریں گے منیجمنٹ کے لئے سیکنڈ کو ہم نیٹ جو ہے یہ وین کے لئے اور ترڈ نمبر جو ہے اس کو ہم یوز کریں گے لین کے لئے اچھا یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہو جس طرح یہاں پہ میں نے ہوسٹولی رکھا ہے لیکن اس سے بہتر ہے کہ لین سیگمنٹ یوز کر دو اپنی مرضی کا رینج جو آپ خود بھی جو بھی آئی پی آسائن کرنے ہیں بائی دے وی جو ورچول مشین ہوتا ہے نا اس میں بائی ڈی فارڈ تین انٹرفیسز آتے ہیں بریج نیٹ اور ہوسٹ انلی ٹھیک ہے بائی ڈی فارڈ تو اب ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہو اور اپنے ایڈ بھی کر سکتے ہو یہاں سے میں نے جو کہا کہ اگر آپ کو ایکسٹر انٹرفیس چاہیے تو نیٹ ورک اڈاپٹر پر کلک کر کے اور ایڈ کر دو تو ایک اور انٹرفیس آگیا اگر ڈی ایم زی کے لئے چاہیے جو کہ فیلال نہیں چاہیے وہ آگے ہم ایڈ کریں گے ہاں جب نیا ورچول انٹرفیس ایڈ کرنا ہے تو آپ کو اس کی فائل میں توڑی سی چینجز کرنے ہوں گے جو کہ بعد میں ہم دیکھیں گے فیلال ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بوٹ ہوگا میں نے ابھی سٹارٹ کر دیا بائی ڈی فارڈ اس کا یوزر نیم این پاسورڈ جو ہے وہ ایڈمن ایڈمن ہوتا ہے یہ ہے لیکن اگر یاد رکھنا سٹوڈنٹ پر اکثر میسیج کرتے ہیں کہ وہ تو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے یوزر نیم این پاسورڈ تو آپ کو اٹلیس سسٹم پر ڈیپنڈ ہے ون ٹو فائپ منٹ ویڈ کرنا ہوگا تب جا کے جب آپ یوزر نیم این پاسورڈ ٹائپ کروگے تو ایکسپٹ کرے گا ادر وائز یہ ایکسپٹ نہیں کرے گا آپ کو ویڈ کرنا ہوگا پاسورڈ یہی ہے اگر میں بتا رہا ہوں ایڈمن ایڈمن اس کا یوزر نیم این پاسورڈ ہے اگر آپ ٹرائی کر رہے ہو اور نہیں ایکسپٹ کر رہے ہو تو آپ کو ویڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے انٹرفیس کی آئی پی ہم چیک کریں گے تو یہ تب جا سی ویڈنیٹ ورک ایڈاپٹر پہ جا کے یہ ہے تین انٹرفیس یہ ہے نیٹ تو اس پہ ڈی ایچ سی پی این ایبل ہے جو اسی رینج سے آئی پی دیں گے وون نائٹی ٹو وان سیکسٹی ایٹ وان وان فور تو میں نے منیجمنٹ کیلئے نیٹ رکھا ہے اور وین کیلئے بھی یہی رینج رکھا ہے تو منیجمنٹ پہ ورچول میں بائی ڈی فال ڈی ایچ سی پی این ایبل ہوتا ہے تو جب اینیبل ہے تو وہ اٹومیٹکلی میرے اس رینج سے آئی پی گیٹ کریں گے آپ کی کیس میں اپنی اپنا چیک کرنا ہے یہاں آ کے میری کیس میں ون ون فور ہوگا آپ کی کیس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب یہاں پہ کلک کر کے چیک کر دو کہ آپ کا نیٹ کیا ہے تو اسی رینج سے منیجمنٹ آئی پی ملے گی تو میں اب یہاں آگیا ہے نا یہ لائکن ہو لیکن یہ ایک سیپ نہیں کرے گا اگر میں ایڈمنٹ ٹائپ کر دو اور ایڈمنٹ ٹائپ کر دو یہ کہہ رہے کہ انکریکٹ تو لاغین انکریکٹ یہ انکریکٹ نہیں ہے لیکن اس کی جو سرویسز ہے وہ آن ہونے میں ون ٹو فائپ منٹ لگتے ہیں تب جا کہ یہ یوزر نیم اور پاسورڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں یہ آل دہ ٹائم جب بھی آپ اس کو بوٹ کرو گے تو اس کی سرویسز آن ہونے میں جہاں سے یہ منیجمنٹ کی ڈیٹیل ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان میں ٹائم لگتا ہے ٹو ٹو فائپ منٹ تو اس وجہ سے میں نے ٹائپ کر رہا ہوں تو دوبارہ ٹائپ کر دیا سپوز ایڈمنٹ تو یہ کہہ رہے کہ انکریکٹ اب میں ویٹ ہی کروں گا یہ اس کا واحد سلوشن ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر کے تب جا کے یہ میرے یوزر نیم اور پاسورڈ کو ایکسیپٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اچھا جو ریل ڈیوائیس ہوتا ہے اس میں بائی ڈیفارڈ منیجمنٹ پہ آل لیڈ ایک آئی پی کنفیگر ہوتے ہیں ون نائیٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ڈاٹ ون لیکن ورچول انوارمنٹ میں یہ آئی پی اس پی ڈی ای سی پی اینیبل ہوتا ہے تو چونکہ میں نے نیٹ چوز کیا ہے اور نیٹ پہ میرا وہ رینج چل رہا ہے جس پی ڈی ای سی پی اینیبل ہے تو یہ آئی پی اٹومیٹیکلی اٹھائیں گے نیٹ سے جو میرا نیٹ انٹر فیس ہے بیسکلی ویم میر میں تین انٹر فیسز بائی ڈیفارڈ ہوتے ہیں ایک ویزیبل نہیں ہوتا دو ویزیبل ہوتے ہیں میں یہاں سے شو کر دیتا ہوں نیٹ کو ہم ویم نیٹ ایڈ بھی کہتے ہیں اور یہ ہے یہ والا تو اگر میں اس پی کلک کر دوں تو یہ اس کے آئی پی ہے ون نینیٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ون فور ٹھیک ہے یہ نیٹ بھی کہلاتا ہے اور ویم نیٹ ایڈ بھی اور دوسرا ہوتا ہے ویم نیٹ ون اس کی رینج یہ ہے ون فورٹی فائب ہیں ٹھیک ہے اور یہی رینج میں نے یہاں سے بھی شو کر دی جب آپ ورچول نیٹ ورک پہ جاتے ہو تو ویم نیٹ ون کا رینج جو ہے ون نینٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون فورٹی فائب ہیں اور ایڈ کا جو ہے ون نینٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ون فور ہے یہ میں نے ایک اور بنایا ہے آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو جب چینج سٹنگ پر کلک کر کے تو آپ یہاں سے جتنے چاہے ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ رہا تو اس نے خود آئی پی اٹھا لی یہ لئے اسی رینج سے کہ ڈی ایچ سی پی نیو آئی پی ون نائی جی ٹو ون سیکسٹی ایٹ ون ون فور ون فیپٹی فور اور ماسک یہ ایکسپٹ کیونکہ اس پر ڈی ای سی پی اینیبل تھا اور میں نے یہاں پہ کیا کیا تھا اس کے فرسٹ انٹرفیس کو نیٹ سے کنیٹ کیا تھا جو منیجمنٹ کا انٹرفیس ہے یہ والا تو یہاں سے یہ آئی پی ہمیں مل گئی یہ منیجمنٹ کے آئی پی ہم اس کو براؤزر میں لکھ دیں گے لیکن اگر یہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہے تو آپ لاغن کر کے بھی چک کر سکتے ہو تو چک کر لیتے ہیں ایڈمن اور ایڈمن یہ اب صحیح ہے اب یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو جو ایڈ ہے سیون ہے پرانے میں کبھی بھی یہ نہیں پوچھے گا کہ پاسوارڈ چینج کر دو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اوڈ پاسوارڈ تو اوڈ پاسوارڈ کیا ہے ایڈمن انٹر نیو پاسوارڈ آپ کو کمپلیکیٹڈ پاسوارڈ دینا ہوگا اے بی سی ایڈ در ایٹ ون ٹو تری فور فائیو جس میں کیپٹل سمال اور یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں تو میں نے اے بی سی ایڈ در ایٹ ون ٹو تری فور فائیو دے دیا اب میں لاغن ہو گیا اس کی کنسول پہ ٹھیک ہے اور یہاں میں لکھ سکتا ہوں شو انٹرفیس منیجمنٹ اگر وہ آئی پی اوپر نظر نہیں آ رہے تو یہ کمانڈ ہے یہ میں ابھی تولی در بات بتا رہتا ہوں کہ اس کے موڈ کیا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ آئی پی اڈرس جو ہے وہ ون نائنٹی ٹو ون سیسٹی ایٹ ون ون فور ون فیپٹی فائیو ہے تو اس کو کسی بھی براوزر میں لکھ دو اپنی انٹرفیس لیکن ایش ٹی ٹی پی ایس کرنا ہوگا ون نائنٹی ٹو ون سیسٹی ایٹ ون ون فور اور ون فیپٹی فور صحیح ہے یہ آپ کو سرٹیفیکیٹ کا ایرر دیں گے وہ تو لازمی بات ہے ایڈوانس پہ کلک کر کے یہاں سی پرسیڈ کر دو اور اسی طرح یہ پالوالٹو ایڈمن ابھی پاسورڈ میں نے چینج کر دیا نا تو نیا پاسورڈ abc at the rate 12345 اے کیپٹیل ہے کیونکہ ان کو کمپلیکیٹڈ پاسورڈ ریکوائر ہوتا ہے ایڈوالٹ ایڈمن abc at the rate 12345 ایڈمن ایڈمن تو وہ تو میں نے وہاں پہ چینج کر دیا نا یہ دوبارہ پوچھ رہے تو یہاں پہ چینج کر لیتے ہیں اور ہمارا ایڈمن ہے new abc at the rate 12345 اور abc at the rate 12345 پرانی ورجن میں یہ نہیں تھا یہ نئی ورجن میں یہ ڈالا ہے کہ آپ کو چینج کرنا ہوگا فرسٹ ٹائم اب دوبارہ لکھ دو abc at the rate 12345 اور لاغ ان کر دو ٹھیک ہے توڑی دیر بعد اس کا ڈیشپورٹ آ جائے گا اس کو تھوڑا سا welcome کی میسیجز آئیں گے آپ اس کو یہاں سے uncheck کر کے دوبارہ شو نہیں کرے گا telemetric آئے گا اس کو بھی ختم کر دو تو یہ اس کا ڈیشپورٹ ہے جو پہلا ٹیپ ہے جو تھوڑی دیر بعد ہم پڑھیں گے تو یہ تب procedure کی اس کو ہم کس طرح انسٹال کریں گے کس چیز میں VMware میں VMware کے لئے آپ کو ایک وینڈو چاہیے میں ایکس پیکا میں شیئر کر لیتا ہوں اگر آپ کی ریسورسز کم ہیں اور اگر ریسورسز زیادہ ہے تو پھر وینڈو سیون کو یوز کر دو تو وینڈو سیون آپ کا کلائنٹ بن جائے گا درمیان میں یہ فائر وال ہے اور آگے انٹرنیٹ سے تو یہ خود آپ کو نیٹ کی طرح کنیٹ کریں گے تو اسی طرح آپ اپنا پورا پریکٹس VMware میں بھی کر سکتے ہو آپ کی مرضی کہ آپ کو کونسا انوار پسند ہے ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں اس کو یہاں سے شٹ ڈاؤن کرتا ہوں تو میں اس کو شٹ ڈاؤن کر کے آپ اس کو انسٹال کریں گے دوسری پروسیجر پہ تو یہاں سے شو انٹرفیس منیجمنٹ سے میں نے آئی پی چیک کر دی اور اسی آئی پی کو میں نے براوزر میں ٹائپ کر دیا سرٹیفیکیٹ کا ایرر آ گیا اس کو ایکسیپٹ کر دیا اور اسی یوزر نیم این پاسولڈ سے انٹر ہوکے ایک پرومٹ آ گیا اور اس کے بعد ہم اس کی ڈیشپٹ میں چلے گئے تو یہ تھا کہ ہم ان کو کس طرح انسٹال کریں گے وی ایم ویئر میں وی ایم ویئر میں چلے کس طرح انسٹال کریں گے